جانا رہتا ہے اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا ہاں دوسروں سے پردے میں کچھ کمی ہو جائے تو چلے گا دوسروں سے پردے میں کوئی کمی ہو جائے تو چلے گی لیکن دیور سے پردے میں کمی نہیں ہونی چاہیے الحمغل موت دیور تو بھابی کے لیے موت ہے دیور تو بھابی کے لیے موت ہے جس دیور سے سب سے زیادہ پردہ ہے آج ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں دیور سے ہی سب سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں جو مزاق شہر سے بھی نہیں کرتی وہ دیور سے کر لیتی ہیں اور ایک ہم ہیں بھابی کو گھر پہنچا دو اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں بھابی کو گھر پہنچا دو اور ایسے ہی سسرال میں ہمارا حال ہے سسر کہہ رہا ہے پیٹا زفیسالی کو سکول چھوڑے معاملے دونوں طرف سے گھر پڑ ہیں ہم نے اپنے بھائی پر اتنا بھروسہ کر لیا سعودی عرب کا واقعہ سنے ہو نا جدہ والا ایک عورت بشاری درد سے کراہ رہی تھی درد سے اور جدہ کے ٹیکسی ڈرائیور بشارہ اس کو کوئی کشٹمر نہیں ملا تو وہ رومال موہ پہ ڈال کے لیٹا ہوا تھا جلدی سے عورت آئی اس کے پاس دیکھئے مجھے درد زہ ہو رہا ہے بچے کی پیدائش کی تکلیف صرف کوئی قریب کے ہسپیٹل میں لے کے چلو مجھے جلدی سے علاج کے لیے جانا ہے ڈرائیور نے دیکھا ٹیکسی ڈرائیور نے اس نے کہا بھائی کہ یہ عورت پریشان ہے پیٹ بڑا اس نے جلدی سے ٹیکسی کھولی آؤ بہن بیٹھو اس نے جلدی سے بٹھایا اور چل دیا جدہ کے ہسپیٹل میں لے کے پہنچا اور اس میں انٹری ہوتی ہے تم لے کے آئے وہاں لکھ دیا اب یہ بیٹھا ہے کہ جلدی سے وہ چیک اپ کرا کے آئے تب ہمیں پیسہ دے جتنا ہوا میرے ریال ادھر پتہ چلا صاحب اس کو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے ابھی وہ دو تی دن رہے گی آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اس نے کہا جی کھٹھی کہ اس کو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے اور اس نے سوچا کہ چلو اب ہم چلیں ایک دو دن کے بعد آؤں گا دیکھ لوں گا بچہ اچھا پیسہ ابھی تی جلدی چھٹی تھوڑی ہو جائے گی ڈیلیوری کا معاملہ ہے جب گزرو گا تب لے لوں گا پیسہ ایسا وہ چلا گیا یہ گھر میں جیسی لیٹھا عشاء کے بعد سویا فجر کی نماز جواد کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا اور فجر کے بعد ٹیکسی چلاتا تھا فجر کی نماز پڑھ کے جیسی گھر آیا اس کی بی بی بریڈ اور آمیلیڈ بنا کے لائی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی اس کے گھر پر کیونکہ جب ریشٹر پہ جب اس نے عورت کو چھوڑا تو اپنے گھر کا فون اور نمبر سب لکھ دیا تھا فون آئے فلاں بول رہے ہو جی بھوپال کے رہنے والے تھے یہ لوگ ٹیکسی چلاتے تھے بیس سال سے سعودی عرب میں جدہ میں اچھا تم یہ اپنے گھر پہ آرام کر رہے ہو کہ کیا ہوا ارے کل تم اپنی بی بی کو ہسپیٹل میں چھوڑ کے گئے ہو نا بچہ ہوا ہے لڑکا آؤ اور اپنی بی بی کو لے کے جاؤ یہاں سے کہتا ہے اے ڈاکٹر دماغ تمہارا ٹھیک ہے بی بی اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا کہیں میری بی بی نے اٹھایا ہوا ہوتا تو قیامت آج ہی آگئی ہوتی کہا آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں تمہارے گھر جس عورت کو یہاں ایڈمیٹ کرانے آئے ہو اس نے کہا وہی میرا شوہر تھا جو یہاں چھوڑ کے گیا ہے میں آ رہا ہوں تیرا ستھیا ناس جائے کہنے لگا اے کیا وطمیزی ہے اس نے کہا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تمہیں شرم نہیں آئی میں کتنی پریشان رہی رونہ شروع کر دیا عورت کے آنسوں میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ کہنے لگا اے اے یہ کیا وطمیزی ہے ڈاکٹر صاحب یہ میری بی بی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نوک جوک تو سب گھروں میں ہو جاتی ہے تھوڑی زیر لڑائی ہو گئی ہمیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا نہیں میں یہ بیٹا میرا میرا نہیں ہے چلو اپنے گھر کے جھگلے اپنے گھر میں ختم کرو چلو اس نے کہا ایسا ہے چیک اپ کر لو چیک اپ کہا ڈی این اے ٹیسٹ کرے یہ لڑک آدمی تیار کہنے لگا ٹھیک ہے میں ڈی این اے ٹیسٹ کروں گا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی نوبتہ آگئی جب اس کا بلٹ نکالا جانے لگا لڑکے کا بلٹ تب عورت کیا کہتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کر لیجئے لیکن مشین کبھی کبھی گلت ریپورٹ بھی دے دیتی ہے ابھی آدمی چلاتے ہوئے کہتا چپ گلت ریپورٹ دے دیتی ہے ابھی پتہ چلتا ہے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے بعد جب ریپورٹ آئے گی یا دو دن تین دن کے بعد تب پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب اس کو یہ رکھیے دو دن کے بعد ریپورٹ آئے گی میں ہی آؤ دو دن کے بعد گیا ڈاکٹر صاحب کیا آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا بلکل خلط یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں جاؤ وہ عورت پیر پر گئی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا کہ مشین کی ریپورٹ کبھی کبھی خلط آسکتی ہے آئی اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے یہی میرا حضبین ہے یہی میرا حضبین ہے ڈاکٹر کہتا ہے اے عورت نقلے مت دکھا چاٹ یہ تو کبھی یہ تو اس کا بیٹا ہے ہی نہیں صاف صاف ریپورٹ میں آ گیا یہ بیٹا کسی اور کا ہے اس کا نہیں ہے وہ کہنے خوب روئی ڈاکٹر کہتا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں اس آدمی کی ریپورٹ اتنی ڈینجر ہے اس آدمی کی ریپورٹ میں تو یہ آیا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تم کہہ رہی ہو کہ اس کا بیٹا یہ تو باپ بننے کی لائق نہیں ہے اب اس آدمی کا دماغ خراب کیا کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر کہہ تم باپ نہیں بن سکتے ہو بھائی سوری ریپورٹ میں اے ڈاکٹر میرے چھے چھے بچے ہیں تو کہہ رہا باپ نہیں بن سکتے ڈاکٹر بڑا پریشان ڈاکٹر کہتا ہے ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے اب عورت کہتی دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ ریپورٹ کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے یاد نہیں بولا چھپ یہ ریپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن یہ ریپورٹ گلت ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا دوبارہ کرو ڈاکٹر نے فائل پھینکی بھگ میرا دماغ خراب کر کے رہاں دیا تم لوگوں نے جا یہاں جا یہ بیٹا تمہارا نہیں جا پتہ لگا اب وہ فائل اٹھائی اور ٹیکسی میں رکھا چلنے لگا باپ نہیں بن سکتا بڑھ بڑھاتا وہ جا رہا ہے پھر سوچتا ہے جمیل صاحب اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے تو پتہ لگاؤ یہ کھیت کون جوت رہا ہے یہ بچے ہیں کس کے سیدھے گھر میں گھسا ٹیکسی لے کے آیا ماری دروازے پہ لات بیوی کتی اتنے گھسے میں دروازہ کھولا اٹھائی چپل اپنے پیر کی پندرہ بیس پہلے مار دی تم تو روز عزت کرتے تھے آج کیا ہو گیا تمہیں کسٹمر نہیں ملے پیسنجر نہیں ملے تو اس کا غصہ میری اوپر کیوں اتار رہے ہو کسٹمر کا غصہ نہیں اتار رہا ہوں پہلے یہ بتا کہ یہ چھے بچے کس کے ہیں عورت کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا پوری زندگی امانت داری کے ساتھ میں چلی آپ کے ساتھ اور آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور آج کیا بچے کس کے بتا رہی کی نہیں بتا رہی تیرا جھوٹ چھپ نہیں سکتا پتا چل چکا ہے مجھے یہ میری ریپورٹ کہتی ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا یہ بتا کہ بچے کس کے کماروں نہیں میں بتا رہی ہوں کہا کیا کہا گھوستہ ڈھنڈا کرو پہلے اب وہ تو ہو ہی جائے گا پہلے بتا کہا کی آپ کبھائی بھی رہتا ہے یہاں آپ رات میں ٹیکسی چلاتے ہیں دن میں وہ رات میں چلاتا ہے ملہب آپ جب دن میں ٹیکسی چلاتے ہیں تو وہ رات میں ٹیکسی چلا کر گھر میں آ جاتا ہے پھر وہ دن بار گھر میں رہتا ہے اور جب آپ رات میں گھر پہ آتے ہیں سونے کے لیے تو وہ رات میں ٹیکسی چلانے کے لیے چلا جاتا ہے آپ کی ڈیوٹی دن کی ہے اس کی رات کی ہے میرے شوہر گصہ مت ہوئیے یہ بچے اسی کے ہیں کیونکہ مجھے امید تھی کہ تم باپ نہیں بن پاؤ گے کہا کہ یہاں تیرے کیا یہاں تو سیدھے گردن کٹے گی تیری قتل اس نے اسی وقت ٹکٹ بنوائے اور واپس بھو پال میں آیا اور اپنی بیوی کو طلاق دیا اور عدد گزارنے کے بعد کہا چھوٹے بھائی سے جب چھوٹے بھائی نے ہی میری پیٹ میں چھوٹی بھونک دی اور جب بچے ہی تمہارے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو میں نے اس کو طلاق دے دی بڑے بھائی کی بیوی کو کون سوالہ تھا چھوٹا بھائی دیور اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ حدیث کیسی لگ رہی ہے ارآئیت الحمو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا دیور سے بھی پردہ کروں اللہ کے نبی نے کہا الحمو الموت دیور تو موت ہے بھابی کے لئے اوروں سے تھوڑی بہت پردے میں کمی ہو جائے تو چلے گی لیکن دیور تو ہر وقت وہی رہتا آنا جانا دیور بھابی کے لئے موت ہے بنگال والوں سن لو یہ چند مدر سے جو چل رہے ہیں آج ان کی برکت ہے کہ عورتیں کچھ بنگال کی سرزمین پر نقاب اور برکا اور کے پردے کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں ورنہ میں بیس سال پہلے جب آیا تھا تو برکا نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی بیس سال پہلے جب آتا تھا ایک ساتھ مرد اور عورتیں تالاب میں نہاتے تھے گسل کھانے ایسے بنے ہوئے نہیں تھے مولانا جرجیس کو بھی تالاب میں نہانا پڑتا تھا وہ دن ہم نے بھی دیکھے بنگال کے سرزمین پر اور کلیہ چک کے علاقے میں کہاں مولی صاحب گسل کھانے باتھروم نہیں بنایا چلے کہانا ہے ہم لوگ تو تالاب میں نہاتے ہیں ہم لوگ بھی نہ آ رہے ہیں ہمارے لئے اتنا ہوتا تھا کہ اس کو ہونے پہ تم نہ ہلو اس کو ہونے پہ عورتیں نہ آ رہی ہیں یہ چند بدرسوں کی برکتیں ہیں آج جو تھوڑا بہت پردہ دکھائی دے رہا ہے لیکن مزید ابھی پردے کی ضرورت ہے مزید پردے کی ضرورت ہے حضرت فاطمہ جیسا پردہ کہ انتقال کے وقت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں نہیں رات کی تاریخی میں اور رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کے لئے لے جانا پوچھا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ نکلے تو دن کے اجالے میں نکلے اور میرے کفن پر گہر مرد کی نظر پڑے میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلے اور میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے یہ پردہ جو ہندو دھرم کے اندر ہے وہ اسلام کے اندر بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ سمانتائیں ہیں اور جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ جنم یہ تو ہندو دھرم میں بہت بعد میں آیا ہے مرنے کے بعد انسان نے اچھے کرم کی ہوں گے تو رشی مونی بنے گا انسان بنے گا اور بلے کرم کی ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچوندر یہی سب بنا دیا جائے گا یہ بہت بعد میں آیا ہے ورنہ رگویت کا منطر تو یہ ہے مرتیو جنم مرتیو پشاتم دیتیے جنم بھواتی نیتیرتیے نیچتورت نی پنچ نی سشٹ نی سبت نی 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 مرنے کے بعد تمہارا دوسرا ایک جنم ہوگا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تمہارا تیسرا جنم نہیں ہوگا چوتھا نہیں ہوگا پانچوہ نہیں چھٹا نہیں ساتوہ نہیں آٹوہ نہیں نوہ نہیں دسوہ نہیں یعنی مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا ہی جنم ہوگا منوشے بن کر تم اٹھائے جاؤ گے انسان ہی بن کر تم اٹھو گے مرنے کے بعد کتہ بلی چوہا بندر نہیں بننا ہے کہیں دیکھا ہے آپ نے عقل کیا کہتی ہے گےہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو کیا پیدا ہوگا کبھی دیکھا اڑھلی زمین میں ڈالو گے تو آم ہی لگے گا تربوس ڈالو گے ہاں وارڈر لیمن تو آپ کیا سمجھتے کیا پیدا ہوگا تربوس کا بیچ ڈالو گے تو تربوس ہی پیدا ہوگا لیمو کا بیچ ڈالو گے تو لیمو پیدا ہوگا یہ عقل بھی کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جب تم زمین میں دفن کرو گے تو اس سے انسان ہی نکلے گا نہ کہ کتہ بلی چوہا بندر اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں چاہو جلاو چاہو دفناؤ مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنب انسان ہوگا اسی کو قرآن نے بھی کہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتُرَكَ سُدَا عَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمَّنَيْ أُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَى عَلْعِسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحِيَ الْمَوْتَا اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا نہیں نہیں عَلَمْ يَكُ کیا تو شروع میں عَلَمْ يَكُ مِنْ نُطْفَةٍ مِّمَّنِيُمْنَا کیا تو شروع میں حقیر و زلیل پانی کی ایک بوند نہ تھا کیا تو حقیر پانی کا ایک قدرہ نہ تھا جو رحم مادر تک عورت کے رحم تک پہنچایا گیا اللہ رب العالمین نے اسی پانی کے قدرے کو بنا سوا کر درست کیا اسی سے گوشت کا لوتھلا بنایا جمع ہوا خون بنایا گوشت کا لوتھلا بنایا پھر اس سے ہٹی بنائی پھر ہٹیوں میں گوشت پہنائی اور پھر اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا اسی پانی کے قدرے سے مضبوط کھوپڑی بنائی اسی پانی کے قدرے سے اتنا نرم بھیجا بنایا کہ دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ دو اسی پانی کے قدرے سے اللہ نے اتنا نرم و نازک ہارڈ دل بنایا کہ اگر اس کی دھڑکنیں بند ہو جائیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کی دھڑکنیں جاری نہیں کر سکتا ہے اور اسی پانی کے قدرے سے اللہ نے تمہارے دماغ میں تمہارے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیولائٹ دیئے آنکھیں دیں جس سے تم نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اوچائی پر سورج کو دیکھ لیتے ہو جس آنکھ کی بینائی سے روشنی سے تم دو لاکھ چالیس ہزار میل کی اوچائی پر چاند کو دیکھ لیتے ہو کروڑوں اربوں اور کھربوں میل کی اوچائی پر تم ستاروں کو دیکھ لیتے ہو آسمان کو دیکھ لیتے ہو اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے یہ سب کچھ بنایا او میرے بندوں جب میں یہ سب کچھ تمہاری ماں کے پیٹ میں بنا سکتا ہوں اور تمہیں بنا کر باہر لا سکتا ہوں لڑکا اور لڑکی بھی بنا سکتا ہوں مرد عورت بھی بنا سکتا ہوں نرو مادہ بھی بنا سکتا ہوں تو پھر تم ہی بتاؤ کیا تمہارے مرنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جیویت کر دے کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں تمہیں مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے ارے تمہاری حڈیوں کو وہ دوبارہ جمع کر دے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے ہم اس کی ہڈیوں کو ایک اترت نہیں کر پائیں گے جمع نہیں کر سکیں گے ارے ہڈیاں تو چھوڑ اے انسان بلا قادرین علان نصفی بنانا ہم تو تیری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پہ قادر ہیں یہ انگلیوں کے پور جانتے ہو کتنا طاقتور ہوتا ہے آپ نے رکھا مشین پر فورا بتا دیا آپ کا نام کیا ہے فنگر پرنٹ آج آدھار کال بنتا ہے نا تو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں پاسپورٹ بنتا ہے فنگر پرنٹ آپ مولانا جیس کے نام سے پاسپورٹ ہے آپ کا آپ جمیل احمد اشفاق احمد محمد ازہر الدین اس نام سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہو اگر آپ نے فرضی پاسپورٹ بنا لیا تو دبائی میں پکلے جاؤ گے سعودیہ میں پکلے جاؤ گے امریکہ میں پکلے جاؤ گے جیسی وہاں فنگر پرنٹ لیا گیا انگلی رکھی ارے ارشاد احمد کے نام سے اچھا جمیل احمد کے نام نہیں یہ تو محمد جرجیس کے نام سے فورا انڈیا گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا نہیں بھاگ سکتے جب تم ایک انگلی کے نشان سے انڈیا چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے ہو تو کیا اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے گا بھاگ سکتے ہو اس کی دی ہوئی عقل سے فنگر پرنٹ مشین بنا سکتی ہے سائنٹسٹ لوگ تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے انگلیوں کے پور کہہ رہا ہڈیاں تو چھوڑو انگلیوں کے پور تک بنانے پر ہم قادر ہیں بلیورید الانسان اولی افجورا ماما انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی برائیاں کرتا رہے گندے کام برے کام گناہوں کے کام کرتا رہے اسالو met وہ پوچھتا پھرتا قیامت کب آئے گی مزعق میں کہتا ہے مولانا صاحب قیامت کب آئے گی شرابی جواری قیامت کب آئے گی مزعق میں اسالو ایانαι یوم القیامت وہ سوال کرتا مزعق میں کی قیامت کب آئے گی فائزہ بریق البسرو وخزف القمر وجمع شمس القمر جب آنکھیں چندیا جائیں گی و خسف القمر چاند بے نور ہو جائے گا و جمعیہ شمس والقمر و چاند سورج دونوں ملا دیے جائیں گے جمع کر دیے جائیں گے اس دن انسان اس حالت کو دیکھے گا تو کہے گا یقول الانسان یا امیز نائن المفر آج ہم کہاں بھاگیں آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہیں آج میں کہاں چھپوں آج میں اپنا چہرہ کہاں چھپاؤں کلہ لا وزر نہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تُو بھاگنا بھی چاہے گا تو بھاگنا ہی پائے گا میرے بھائیو اللہ نے بتا دیا ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسرا جنم ہوگا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ایک دوسری تمہیں قبروں سے ایسا ہی اٹھائے جائے گا انسان کی شکل میں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کتہ بلی چوہ بندر یہ تو عجیب سسٹم سمجھے میں ہی نہیں آتا ہے اور ہندو دھرم میں تو یہاں تک لکھا ہے یہ جرم کروگے تو یہ بنوگے یہ جرم کروگے تو یہ بنوگے یہ کروگے تو یہ بنوگے دو تین جرم ہمیں یاد ہیں چوری کروگے تو بلی بنوگے رشوت کھاؤگے تو کتہ بنایا جائے گا کسی لڑکی پر گلت نظر ڈالوگے شعبت کی گلت تو تمہیں اگلا جنم لڑکی کا ہوگا جوہ کھیلوگے تو بھینس کا جنم چوری کروگے تو بلی کا جنم رشوت کھاؤگے تو کتے کا جنم کسی لڑکی کو اگر غلط نظر سے دیکھوگے تو اگلا جنم لڑکی کا اقل میں آتی ہے یہ بات منوسمرتی میں لکھا ہے اقل میں آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے نکالو ذرا جوہ کھیلوگے تو بھینس کا جنم ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا دنیا میں جتنی بھینسیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب پہلے مرد تھے انہوں نے جوہ کھیلا ہوگا تب ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی جوہ ہی نہ کھیلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھینسیں پیدا ہی نہیں ہوں گی اور جب بھینسیں پیدا نہیں ہوں گی تو دودھ کہاں سے آئے گا گھی کہاں سے آئے گا مکھن کہاں سے آئے گا کون دے گا اب اس کا ایک اور مطلب نکالو کوئی پنڈت نے ہمارے سامنے ہو تو بات کرنے میں مزہ بھی آئے کسی در نیوگوی جی بلا لیں ہمیں بڑا مزہ آ جائے گا میں ان سے پوچھو گا اگر بھینسے ہی نہ پیدا ہوں تو کیا ہوگا دودھ گھی مکھن دہی کہاں سے ملے گا دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں کون دے گا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اگر کھانا ہے تو جوا کھیلو یہی تو مطلب ہوا چوری کرو کہ تو بلی کا جنم ہوگا لو صاحب دنیا میں جتنی بلییاں ہیں یہ سب چور تھیں پہلے چوری کیتی اس لئے ان کو بلی کا جنم ہوا اچھا یہ بتاؤ بلی کا جنم ہونے کے بعد بھی کیا فائدہ ہوا جب انسان تھے تو ہمارا مال چوراتے تھے جب بلی بنا دیا تو کسی کی مرگی چورا رہے ہیں کسی کا دودھ چورا رہے ہیں کھا جاتے ہیں مرگی کبوتر سب کھا جا رہی ہے وہ چورا چورا کے تو چوری تو اب بھی اس کی بند نہیں ہوئی ہے دنیا میں جتنی بھی عورتیں دیکھ رہ رہا پنڈال میں جو آئیں جلسہ سننے یہ سب پہلے مرد تھیں انہوں نے کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالی ہوگی تب ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے بالفرض مال مال لو تھوڑی دیر کے لیے اگر دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی لڑکی پر غلط نظر نہ ڈالے اور صرف اپنی ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے تو اس کا ملہ بھی یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر ماں بہن بیٹی غلط نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا اور جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو اس کا ملہ بچے کون پیدا کرے گا یہ نسل انسانی کہاں سے چلے گی اٹھارہ سال پہلے میں نے کچھ اور کہا تھا آج نام نہیں لوں گا یہ بہت خطرناک دور ہے یہاں جو بولتا ہے وہ اندر جا رہا ہے یہاں ڈیموکریسی ہے اچھا بولے ابھی تو بات میں ثابت ہوگا کہ تم صحیح بولے گے کہ پہلے اندر جاؤ گھسو پہلے اندر میرے بھائیو افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پر چوری کرو گے تو کتے کا جنم ہوگا لو صاحب دنیا میں جتنے بھی کتے ہوتے ہیں دیکھ رہا ہے نا یہ سب پہلے انسان تھے انہوں نے چوری کی ہوگی تب انہوں نے رشوت کھائی ہوگی تو کتے کا جنم اچھا کتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو یہاں گھومتے ہیں جو اور ایک ہوتے ہیں جن کو خوبصورت لڑکیاں جن کو چومتی ہیں ٹمپی پمپی اور ایک ہوتے ہیں جو بڑے بڑے نیتا لوگ جن کو ماروتی گاڑیوں میں لے کے ایسی یار کنڈیشن میں چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کھا کی کیڑا گری الگ ہوگی جنہوں نے سو دو سو پانسو ہزار روپے کھائے ہوں گے رشوت ان کو یہ والا کتہ بنا دیا جاتا ہے تھوڑی سے اور بڑی رشوت ہوگی لاکھ دو لاکھ کی ان کو وہ لڑکیاں جن کو کھانا نہ کھلاتی ہیں اپنے گھر میں چمپی ٹمپی پمپی اور جو ماروتیوں میں گھوم رہے ہیں یہ جو کتے ہیں یہ بڑے سٹینڈر کتے ہیں یہ ضرور پارلیمنٹ کے کوئی بڑے نیتا رہے ہوں گے انہوں نے بڑے گھوٹالے کیوں ہوں گے اور بڑے گھوٹالے کرنے کے بعد بڑی رشوت ہے کھانے کے بعد ان کو انٹرنیشنل مرنے کے بعد بھی کتہ بنایا گیا تب بھی ماروتیوں میں اسی میں اس کی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے یہ تمہاری کتابوں کے آدھار پر میں بول رہا ہوں یہ سمانتہ پائی جا رہی ہے ہندو دھرم کے اندر بھی لکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہوگا ہمارے یہاں پر بھی لکھا مرنے کے بعد اللہ دوسری زندگی ہمیں اور آپ کو دے گا اسی لئے کہا گیا پونر جنم پونر مانی پھر جنم مانی پیدائش دوبارہ پیدائش ہمارے یہاں کیا کہا گیا دوسرا دوسری زندگی دوسری زندگی ہمیں اور آپ کو دی جائے گی آوہ گمن نہیں ہے مرنے کے بعد کتہ کتہ کے بعد بلی بلی کے بعد چوہ اٹھارہ سات جنم سات طریقے کے جنم ہوں گے کہتے ہیں ساتوں جنموں میں ہم تمہارے سات رہیں گے یہ ہندو دھرم میں سات جنم ہو سکتے ہیں اس لئے ہندو دھرم میں پھیرے بھی لگائے جاتے ہیں سات عورت کے جب گڑ بندن ہوتا ہے نا پیچھے تو سات پھیرے کیوں لگا جاتے ہیں ایک مرد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ساتوں جنم میں تیرا پتی ہوں اور عورت اس بات کا اقرار کرتی کہ میں ساتوں جنموں تک تمہاری پتنی رہوں گی یہ ہوتا ہے اقرار میرے بھائیو اب آپ بھی اٹھ کے جا چکے ہو تعداد ختم ہو گئی ہے میں نے پھر بھی ڈڑ بجے تک کھینچ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ اسلام کو تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما ہم تمام مسلمانوں پر چلنے کی توفیق ادا فرما میرے بھائیو مجھول شخص کوئی بے نامی ہے انہوں نے بیس ہزار روپے دیئے ہیں